ڈیر سٹوڈنٹس ایکسرسائز 1.3 کوسٹین نمبر 2 اس کا پارٹ 1 ہے لیمٹ ایکس اپروچس تو مائنس 1 ایکس کیو بائنس ایکس اوور ایکس پلس 1 اب اس کو ہم نے سول کرنا ہے بھائی الگبرائی ٹکنیک وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے اس پہ کچھ الگبرائی کپریشن کرنا ہے اس کو سمپلیفائی کرنا ہے پھر اس میں ایسا کچھ اپنیچے کٹ ہوگا تو پھر اس کے بعد ہم لیمٹ اپلائی کریں تو اس میں کوسٹین نمبر 2 کا پارٹ 1 جو ہے وہ ہے لیمٹ ایکس اپروچس تو مائنس 1 ایکس کیو بائنس ایکس اوور ایکس پلس 1 تو اس کو ہم ایکول ٹو کیا لکھ سکتے ہیں لیمٹ ایکس اپروچس تو مائنس 1 اور یہ ایکس کومن لیا ہے تو یہ ایکس کیر مائنس 1 اوور ایکس پلس 1 ہے اب یہ ایکول ٹو کیا آئے گا لیمٹ ایکس اپروچس تو مائنس 1 x into x plus 1 x minus 1 over x plus 1 اب یہ کیسے آیا ہمارے پاس ایک فارمولا ہے a square minus b square جو کہ ایکل ہوتا ہے a plus b into a minus b تو یہاں پہ یہ x a ہے اور 1 b ہے اگر اس پہ ہم square کریں 1 square 1 نہیں ہوتا ہے a square minus b square اور یہ فارمولا اپن کیا ہے ایک دفعہ plus آگیا ایک دفعہ minus آگیا اب یہاں پہ یہ کٹ ہو گیا ہے اب ہمارے پاس کیا ہے is equal to limit x approaches to minus 1 x into x minus 1 اب اس میں limit وٹ کریں گے تو یہ minus 1 آ گیا اور یہ minus 1 minus 1 minus 2 ہو گیا تو یہ minus 1 into minus 2 is equal to 2 تو یہ اس کا answer ہے اب ہم اس کا second part کرتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس given ہے limit x approaches to 0 3 x cube plus 4 x over x square plus x اب اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں limit x approaches to 0 اور یہاں سے x ہم نے کامل لیا یہ بچا 3 x square plus 4 over یہاں پہ یہاں پہ کیا گیا ہم نے x کامل لیا تو یہ بچا ہے x plus 1 یہاں پہ یہ x ہمارے پاس cancel out ہو گیا اور باقی میں ہم limit put کر دیں گے وہ کیا آئے گا equal to limit x approaches to 0 3 x square plus 4 over x plus 1 اب اس میں limit لگائیں گے تو یہ 4 over 1 یہاں پہ یہ 3 into 0 0 0 یہ گا اور یہ 0 یہ equal to 4 یہ اس cancel ہے اب ہم اس کا third part کریں گے اس میں کیا ہے ہمارے پاس given ہے limit x approaches to 2 x cube minus 8 over x square plus x minus 6 یہ equal to کیا لکھ سکتے ہیں limit x approaches to 2 یہ x cube ہے اور یہ minus 2 کا cube 2 to the 4 4 to the 8 2 کیوں کتنا ہوتا ہے 8 over اب اس کی factorization کریں گے وہ کیا آئے گی x square plus 3 x minus 2 x minus 6 اور یہ 3 x minus 2 x x ہی ہوتا ہے تو یہ والا ہمارا x یہ factorization کے طریقے ہم پڑ چکے ہیں اب یہ equal to کیا آئے گا ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے وہ کیا ہے a cube minus b cube یہ equal to کیا ہوتا ہے a minus b into a square plus a b plus b square اب یہ فارمولہ use کریں گے یہاں پہ اوپر والے میں اور یہاں سے نیچے والے میں ان دونوں میں کامل لیں گے ان دونوں میں کامل لیں گے تو یہ simplify ہو جائے گا یہ بنا limit x approaches to 2 x minus 2 into x square plus 2 x plus 4 یہ فارمولہ اپلائی گیا ہے اور یہاں سے x کامل لیا تو یہ x plus 3 اور یہاں سے minus 2 کامل لیا تو یہ x plus 3 اب x plus 3 دونوں میں سے کامل لیں گے تو یہ simplify ہو جائے گا یہ x plus 3 into x minus 2 اب یہ x minus 2 کٹ جائے گا تو یہ equal to بنا limit x approaches to 2 x square plus 2 x plus 4 over x plus 3 اب اس میں limit put کر دیں گے تو یہ بنا 2 square plus 2 into 2 plus 4 over 2 plus 3 تو اس کو simplify کیا تو یہ 4 plus 4 plus 4 4 plus 4 plus 4 over 5 یہ equal to بنا 12 over 5 یہ ہمارا answer ہے اب ہم اس کا 4th part کرتے ہیں 4th part میں ہمارے پاس کیا ہے limit x approaches to 1 x cube minus 3 x square plus 3 x minus 1 over x cube minus x اب یہ پہ x common آجئے گا اور یہ formula ہے a minus b cube کا ہمارے پاس ہوتا ہے a minus b cube is equal to a cube minus 3 a square b plus 3 a b square minus b cube اب اس کو ہم use کریں گے یہ یہ ہمارے پاس x a ہے اور یہ 1 b ہے یہ equal to آئے گا limit x approaches to 1 x minus 1 cube over x 2 x x plus 1 limit put one limit put کریں گے one minus one square over one into one plus one is equal to zero over two is equal to zero تو یہ اس کا انصر ہے اب اس کا فیفت پارٹ کریں گے اس میں کیا ہے ہمارے پاس limit x approach to minus one یہ x cube plus x square over x square minus one is equal to limit x approach to minus one اور یہاں سے x square common لیا تو یہ بچہ x plus one over یہاں سے یہ فارمولا اوپن کیا ہے a square minus b square کا تو یہ بنا x plus one اور یہ x minus one جہاں پہ یہ x plus one کٹ گیا ہے تو اس کو ہم equal to لکھ سکتے ہیں limit x approach to minus one تو یہ x square over x minus one تو یہاں پہ limit put کریں تو minus one کا square over minus one minus one تو یہ بنا one over minus two یہاں پھر اس کو لکھ سکتے ہیں minus one over two یہ یہ انصر ہے اب ہم اس کا six part دیکھتے ہیں six part میں کیا ہے ہمارے پاس given ہے limit x approach to four two x square minus 32 over x cube minus four x square تو اس کو ہم equal to کیا لکھ سکتے ہیں limit x approach to four اور یہاں سے ہم نے اوپر والے میں two common لینا ہے تو two common لیا تو یہ بنا x square minus sixteen over نیچے والے میں x square کو ملیں گے تو یہ x square into x minus four اب اس کو sixteen کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں four square four square is equal to sixteen ہوتا ہے تو ہم یہ اس کو یہ لکھیں گے تو یہ equal تو بنیں گا limit x approach to four two into x square minus four square over x square into x minus four یہ equal to بنا limit x approach to four two into x plus four اور x minus four یہ square minus b square کا فارمولا ہے over x square into x minus four یہاں پہ یہ x minus four کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس بنا limit x approach to four two into x plus four over x square تو یہاں پہ limit put کریں two into four plus four over four square یہ بنا equal to two into eight over sixteen a to the sixteen two 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 سے کرتا تھا یہ equal to one یہ ہمارا آنسر ہے اب ہم اس کا سیمنتھ پارڈ کرتے ہیں اس کو کرنے کے دو تین طریقے ہو سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں limit x approach to two ہمیں given ہے یہ square root x minus square root two over x minus two تو اس کو ہم لکھیں گے limit x approach to two یہ square root x minus square root two over یہ square root x کا سکیر 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 روٹ سے کینسل ہو جائے تو یہ x ہی ہے minus square root two کا سکیر اس میں بھی سکیر سکیر روٹ سے کینسل ہو جائے تو two ہی ہے یہ والا تو اس کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہمارے پاس a square minus b square formula بن گیا تو یہ ایک دفعہ plus ایک دفعہ minus میں لکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے a square minus b square تو یہ بنتا ہے a plus b into a minus b تو یہ ہم یہاں پہ use کریں گے تو یہ بنیں گا limit x approach to two square root x minus square root two over square root x minus square root two into square root x plus square root two تو یہ square root x minus two square root x minus two سے کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس division میں یہ بچ گیا تو یہ equal to آئے گا limit x approach to one over square root x plus square root two تو یہاں پہ اب ہم limit put کریں تو one over two square root plus two square root تو یہ equal to one over two times square root two آجے گا یہ ہمارا answer ہے اب ہم اس کا دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں وہ ہے rationalization کر کے ہم کریں گے square root x minus square root two over x minus two اور اس کو multiply اور divide کریں گے square root x minus square root two سے square root x minus square root two اور یہ plus کریں گے اب اس سے rationalize کریں گے تو یہ product جو ہے یہ a square minus b square کا product ہے وہ کیا ہوتا ہے a minus b a plus b equal to a square minus b square کیا ہوتا ہے تو یہ نیچے یہ اس طرح آجے گا اس کو ہم کیا لکھیں گے پھر equal to limit x approaches to two اور یہ x minus two یا پھر یہ square root کا square اس طرح لکھ لو تو پھر اگلے step میں اس کو cancel جا لینا over x minus two square root x plus square root two اس طرح تو یہ square square root سے cancel ہو جاتا ہے تو یہ equal to آئے گا limit x approaches to two x minus two over x minus two time square root x plus square root two تو یہ x minus two x minus two سے کٹ جائے گا یہ ہمارے پاس آئے گا limit x approaches to two one over x square root plus two square root اب اس میں limit put کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا one over two square root plus two square root that is equal to one over two times square root two یہ answer ہے تو ان دونوں طریقوں سے جو مدی use کر لو دونوں طریقے ٹھیک ہیں اب ہم اس کا eighth part کرتے ہیں وہ کیا ہے ہمارے پاس given ہے limit h approach to zero x plus h square root minus x square root over h تو اس کو بھی ہم rationalize کریں گے کیا لکھیں گے limit h approach to zero x plus h square root minus x square root over h اور اس کو ہم multiply اور divide کریں گے اس کے سام سے یہ کیا ہے گا x plus h square root plus x square root اور divide by x plus h square root plus x square root اب یہ جو ساری چیز ہے اوپر نیچے سیم نمبر ہے تو یہ actually one ہے تو یہ سارے کو ہم one سے multiply کریں تو وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے ہم اس کو rationalize کر سکتے ہیں تو یہ equal to آئے گا limit h approach to zero x plus h square root اس کا square minus square root x کا square اب یہ لیکھیں یہ اگر ہمارے پاس a ہے اور یہ b ہے تو یہ a minus b ہے یہ a plus b ہے تو یہ اس پہ فارمولا آئے گا a square minus b square پھر والا پھر over h into square root x plus h plus square root x اب اس کو ہم لیکھ سکتے ہیں equal to limit h approach to zero x plus h minus x over h into x plus h square root plus x square root اب یہ x اور x یہ plus کا یہ minus کا کٹ گیا تو یہ equal to آئے گا limit h approach to zero h over h into square root x plus h plus square root x اب یہ h سے کٹ گیا تو یہ equal to آئے limit h approach to zero one over x plus h plus x اور یہ square root اور یہ square root اب اس پہ ہم limit apply کریں گے تو یہ ہے گا one over x plus zero square root plus x square root تو یہ equal to one over square root x plus square root x تو یہ equal to one over two square root x یہ آنسر ہے اب ہم question 2 کا last part کرتے ہیں ninth part وہ کیا ہے limit x approaches to a x n minus an over x m minus am اب اس کو ہم کیا لیکھ سکتے ہیں اس کو لکھیں گے equal to limit x approaches to a یہاں پہ x minus a آئے گا into یہ آئے گا x n minus one plus x n minus two a plus x n minus three a square plus so on plus a n minus one اسی طرح division میں آئے گا کیا آئے گا x minus a into x m minus one plus x m minus two a plus x m minus three a plus so on plus a a m minus one اب یہ کیسے آئے ہمارے پاس ایک فارمولہ ہے وہ کیا ہے x n minus a n اس کو ہم equal to لیکھ سکتے ہیں factorization کر کے x minus a اور یہاں پہ x n minus one یہ جو power a پھر x n minus two a a a 1 ab a a x minus a a plus a and is a n minus one اب یہاں اس کے پیچھے جو ٹرمز آئیں گی وہ کیا آئیں گی a کی n-2 ہوگا اور یہاں پہ x کی 1 ہے اسی طرح اس سے جو پیچھے والی ہے وہ کیا ہے a کی n-3 اور x کی square اس طرح یہ پیچھے کو بھی آتا جائے گا یہاں پہ یہ چیز ہم نے use کیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا یہ ہمارے پاس ہے x-a دونوں کا سیم آیا یہ کٹ گیا یہ equal to a limit x approaches to a x n-1 plus x n-2 a plus so on plus a n-1 over اسی طرح اب m کی فارم میں x m-1 plus x m-2 a plus so on plus a m-1 اب اس میں limit put کرنے وہ کیا آئے گا a کی n-1 plus a کی n-2 a plus a کی n-3 a2 plus on plus a کی n-1 over a کی m minus 1 plus a کی m minus 2 a plus a کی m minus 3 a2 plus 1 plus a key n یہ equal to کیا لکھ سکتے ہیں a کی n minus 1 plus a کی n minus 1 اب یہ دیکھیں a کی n minus 2 into a اس کو ہم لکھ سکتے ہیں a کی n minus 2 plus 1 وہ کیا ہے a کی n minus 1 اگر ہم دیکھیں یہ a کی 3 into a کی 2 تو ہم اس کو ایڈ کرتے ہیں a کی 3 plus 2 equal to a کی 5 اسی طرح یہ ہم نے ایڈ کیا ہے پھر پلس اسی طرح m minus 3 میں 2 ایڈ ہوگا پھر اسی طرح a کی n minus 3 میں 2 ایڈ ہوگا تو n-1 a کی n-1 پھر plus so on اسی طرح plus a کی n-1 اب یہ total terms جو ہیں یہ count کریں کتنی ہوگی اسی طرح over a کی m-1 plus a کی m-1 plus a کی m-1 plus so on plus a کی m-1 اب اس کو count کریں یہ کتنی ہیں اب جان سے دیکھیں یہ a کی 1 ہے a کی 2 ہے so on a کی n-1 تک کتنی term ہوگی یعنی کہ یہ ساری جو terms ہیں یہ a کی n-1 اگر ہم اس کو count کریں یہ 1 ہے یہ 2 ہے چلتا گیا چلتا گیا a کی n-1 اور a کی یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری جو ہیں یہ n terms ہیں تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں n time a کی n-1 اسی طرح نیچے والی m ہے تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں m time a کی m-1 اس طرح یہ اگر 2 تھی تو ہم اس کو لکھ سکتے تھے 2 time a کی n-1 اب کیونکہ یہ ہمارے پاس n ہے total تو n time a کی n-1 یہ ہم نے دیکھا کہ یہ a کی 1 ہے یہ a کی 2 ہے چلتے گے چلتے گے a کی n-1 تو یہ total a کی n-1 ہوگی ہیں اور a کی یہ والی تو total a کی n ہوگی ہیں تو اس کو ہم کیا لکھیں گے equal to n over m a کی n-1 minus m-1 نیچے والی یہ جو اوپر جائے گی minus ہو جاتی ہے تو اس کو اب ہم simplify کریں تو equal to n over m a کی n-1 plus m plus 1 اب یہ minus اور plus کٹ گیا تو یہ ہمارے پاس answer آیا n over m a کی n-m یہ ہمارے پاس minus آئے گا یہاں پہ mistake ہوگی ہے تو یہ ہمارا answer ہے ہمارے پاس آئے 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 پاس موسیقی